کوئی کچھ بھی کہے دودھ مہنگا ہی بیچیں گے کمیشنر کراچی کے اعلان کے باوجود شہر میں دودھ والوں کی ہٹ دھرمی برقرار ہے کمیشنر کراچی افتخار شالوانی نے نئے ریٹ کے تائین سے قبل پرانے ریٹ پر دودھ بیچنے کا حکم دیا تھا تاہم کمیشنر کراچی کے اعلان شدہ ریٹ کے بجائے دودھ بدستور 120 روپے فی کلو فروق کیا جا رہا ہے دوسری جانب صدر ڈیڑی فارمرز اسوسییشن شاکر عمر کا کہنا ہے کہ پرانی قیمت پر دودھ بیچنے کی یقین دہانی نہیں کروائی تھی جبکہ نئے قیمت کے تائین کے لیے اجلاس طلب نہیں کیا گیا صدر ڈیڑی فارمرز اسوسییشن شاکر عمر نے کہا کہ تمام سٹیکھولڈرز کو قیمت کے تائین کے معاملے میں شامل کیا جائے واضح رہے کہ کراچی میں دودھ فروشوں نے قیمت میں منمانہ اضافہ کر دیا ہے اور شہر میں دودھ ایک سو بیس روپے فی لیٹر فروغ کیا جا رہا ہے جبکہ انتظامی اپنے رٹ قائم کرنے میں بدستور بری طرح ناکام ہے